ویسے تو سوال آدھا علم ہے اگر سمجھنے کے لیے ہو لیکن اگر سوال کا مقصد ہی کچھ اور ہو تو اس کے باس ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور کسی کا دل آزاری ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس سوال کو سیدھا سادھا سمجھ رہے ہیں وہ سن کر کوئی بھنا جائے اور خامخواہ کا فساد پیدا ہو جائے وہ سوال کون سے ہیں جو بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں تو پھر جانئے لائک کریں ویڈیو کو اور چینل سبسکرائب کر کے انفو فیڈ فیملی میں شامل ہو جائیں نمبر دس شادی کب کرو گے ارے شادی جب کرنی ہوگی تو کر لیں گے نہ آپ سے پوچھ کر کریں گے نہ آپ سے اجازت لے کر ہمارے امہ ابا اگر یہ سوال کریں تو مناسب ہے یا وہ لوگ جو زندگی میں آپ سے بہت قریب ہیں یہ سوال ان پر ہی ججتا ہے جو دراصل آپ سے حقیقی طور پر محبت رکھتے ہیں نمبر نو سیلری کتنی ہو گئی ہے یہ سوال ان سوالوں میں سے ایک ہے جس کا پوچھنا انتہائی معیوب ہے مطلب اگر تنخواہ کم ہے تو آپ میری مالی مدد کریں گے یا اگر سیلری زیادہ ہے تو آپ کو حصہ چاہیے کیا یہ سوال کسی صورت مناسب نہیں سیلری جتنی بھی ہو بس حلال ہونی چاہیے باقی اگر اتنی ہی دلچسپی ہے تو دعا کیجئے نہ کہ سوال نمبر آٹھ عمر کتنی ہے یہ سوال لڑکیوں کے لیے اتنا ہی تلخ ہے جتنا لڑکوں کے لیے سیلری کا سوال مطلب عمر جتنی بھی ہو آپ کیا کرو گے بڑھنے سے روک دیں گے یا نادرہ کے ریکارڈ میں عمر کم کروائیں گے اور آپ نے کون سا تیر مار لیا اتنی عمر ہونے کے بعد اپنی زندگی پر دھیان دیجئے نہ کہ ہماری عمر پر نمبر ساتھ خوشکبری کب سناو گے آنٹیوں کا نئے شادی شدہ جوڑے سے یہ سوال کرنا اور شادی کے اگلے مہینے ہی کرنا کہ بھائی خوشکبری کب سناو گے پھوپو کب بناو گے ارے مطلب اتنی جلدی کیا ہے ابھی کل ہی تو شادی ہوئی ہے ان کو ابھی انجوائے تو کرنے دیجئے نہ جانے کیوں اتنی جلدی ہے آپ کو شکر ہے شادی والے دن یہ نہیں پوچھ لیا کہ تمہاری خوشکبریاں کدھر ہیں نمبر چھے نوکری لگ گئی کیا یہ سوال بے روزگاروں کو سوئیچ بھونے کی ماند ہے ارے نوکری ہو جائے گی تو خود ہی بتا دیا جائے گا یا پھر خود ہی اندازہ ہو جائے گا اگر نوکری ڈھوننے والا شخص واقعی روزگار کی تلاش میں ہے تو اس کے لئے یہ سوال تکلیف دے ہوگا اور اگر حد حرام ہے تو اس سوال کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے نمبر پانچ کتنا کمالتے ہو کرباری شخص سے یہ سوال تو پوچھنا نہیں چاہیے اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ ان کے لائک سٹائل سے اندازہ لگا لیجئے ویسے بھی جان کر آپ کو کرنا کیا ہے کیا ان کی جائداد میں حصہ چاہیے مطلب یہ سوال آخر کیوں بھئی محنت کی ہے دن رات لگائے ہیں اور اب اگر معاشی طور پر مستحقم ہو گئے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں سوال پوچھنے والے نمبر پانچ کتنا کمالتے ہو کرباری شخص سے یہ سوال تو پوچھنا نہیں چاہیے اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ ان کے لائک سٹائل سے اندازہ لگا لیجئے ویسے بھی جان کر آپ کو کرنا کیا ہے کیا ان کی جائداد میں حصہ چاہیے مطلب یہ سوال آخر کیوں بھئی محنت کی ہے دن رات لگائے ہیں اور اب اگر معاشی طور پر مستحقم ہو گئے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں سوال پوچھنے والے نمبر چار وزن کیوں اتنا بڑھ گیا ہے بھئی ایک تو بے چارہ پہلے ہی پریشان ہے اور یقین جانئے انہیں خود بھی پتا ہوگا کہ ان کا وزن بڑھ رہا ہے اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے گور بھی کر رہے ہوں گے اوپر سے آپ زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں اور بھری محفل میں ان کی طرف توجہ دلا کر انہیں خجل کر رہے ہیں نمبر تین نمبر کیوں کم آئے ہیں یہ سوال بڑا ہی تکلیف دے ہے بلخصوص بورڈ کے امتحانات کے بچوں کے لئے اور یہ سوال پوچھنے والے اکثر وہ والدین ہوتے ہیں جن کے اپنے بچوں کے نمبر اچھے آئے ہوتے ہیں ویسے جس کا ریزارٹ اچھا آئے گا وہ خود یا پھر امہ اببہ بتا ہی دیں گے کسی نہ کسی بہانے سے لیکن اگر کوئی بچہ اپنا ریزارٹ نہیں بتا پا رہا اس کا مطلب ہے کہ نمبر میں کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی تو پھر جانے دیجئے آخر کیوں کسی کے زخموں پر نمک چھڑکنا چاہتے ہیں نمبر دو کیا سوچا ہے مستقبل کے بارے میں ارے جناب مستقبل کے بارے میں آپ نے سوچا کبھی اور جو سوچا تھا کیا وہ سبھی اس طرح ہو گیا جس طرح آپ نے سوچا تھا مستقبل کا تیعن کرنے کے لئے ایک مکمل ماحول ہونا ضروری ہے اور جس کے بعد وہ ماحول ہوتا ہے وہ ایستہ ایستہ منزل کی جانب چلا جاتا ہے ویسے اگر مستقبل کے بارے میں آپ اتنے فکر مند ہیں تو سوال کی بجائے اپنا تجربہ بیان کیجئے تاکہ اس سے رہنمائی لی جائے نمبر ون فلان آپ سے آگے کیوں نکل گیا موازنہ کرنا اور لوگوں کے سامنے کرنا یہ ویسے بھی باغی بنا دیتا ہے اور حوصلہ بست کر دیتا ہے ہر شخص کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنے حساب سے کامیابی حاصل کرتا ہے کسی شخص کا دوسرے سے موازنہ کرنا شخصیت کی اتوننے کے مترادف ہے خاص کر دیسیاں مائیں اور کچھ دیسیاں با بھی یہ کام کرتے ہیں جب وہ بچے کو ڈانتے ہوئے پڑوسی کے بچے سے موازنہ کرتے ہیں اور اس سے بچے کے حوصلہ شکنی ہوتی ہے تو خوش رہیے اور خوشیاں بانٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے غیر ضروری اور ضرر رسان تجسس کو تھوڑا دبا کر رکھئے